ٹورنٹس آج ہم لیب میں کلورین پرپیئر کریں گے اور ہم دیکھیں گے ڈیفرنٹ میتھرڈز کہ ہم لیب میں کلورین پرپیئر کر سکے گے کلورین گیس کیسے پرپیئر کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک اپریٹس نظر آ رہے ہیں ہمیں کہ ہمارے پاس یہاں اپریٹس ہے ایک راؤنڈ پورٹم پلاسک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سے ایک ڈیلیوری ٹیوب یہ جا رہی ہے ایک گیس جار میں ٹھیک ہے ایک گیس سیلنڈر میں جار رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا لیا ہم اگر ساتھ ساتھ ریاکشن دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاکشن پہلے ہمارے پاس یہ آ گیا ٹھیک ہے ہم نے سیمپل فارم میں پہلے ایک ریاکشن لکھ لیا یہ ہمارے پاس ریاکشن آ گیا کہ کیا ہوا مینگنیز ڈائوکسائید ہم نے یہاں پر لیا اور ہم نے یہاں پر اس کے اندر کنسنٹریٹڈ concentrated hydrochloric acid ڈالا ٹھیک ہے اس کو heat کیا ہم نے اور ہمارے پاس کیا چیز بن گئی chlorine gas یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ upward displacement of air ٹھیک ہے upward displacement of air ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ chlorine gas کی preparation ہو گئی ٹھیک ہے تو upward displacement of air کا کیا مطلب ہے chlorine gas جو تھی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ heavier تھی as compared to air تو ہمارے پاس air جو ہے وہ upward displaced ہو گئی اوپر چلی گئی ٹھیک ہے اور chlorine ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ جمع ہو گئی ٹھیک ہے پھر ہم جب اگر reaction بھی بات کریں تو ہم reaction میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے manganese dioxide لیا concentrated hydrochloric acid اس کے اوپر ڈالا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس chlorine gas produce ہوئی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ اور بھی produce ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو manganese chloride MNCl2 یہ ہمارے پاس side product بنی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بنا وہ ہمارے پاس بنا water water بنا ٹھیک ہے تو اگر ہم اب equation کو balance کریں تو ہم یہ دیکھنے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس 4 chlorine ہے sorry یہاں پہ ہم 2 لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ MNCl2 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں 4 chlorine ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ اگر ہم 4 لگا دیں تو ہمارے پاس equation balance ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ chlorine gas جو ہم lab میں prepare کرتے ہیں اس کے لئے ہم جو ہے وہ oxidizing agents oxidizing agents ہم oxidizing agents یہاں لکھ دیتے ہیں oxidizing agents ہم oxidizing agents different use کرتے ہیں oxidizing agents کیا ہوتے ہیں oxidizing agents actually ہمارے پاس ایسے substances ہوتے ہیں جو خود تو reduce ہو جائیں لیکن دوسروں کو oxidize کر دیتے ہیں جیسے مینگنیز ڈائی اوکسائیڈ بھی ایک oxidizing agent تھا اس نے کیا کیا اگر ہم oxygen کے gain یا loss کے اعتبار سے دیکھیں تو oxygen جو ہے یہاں پر مینگنیز نے lose کیا کیونکہ یہ oxidizing agent تھا اس نے lose کیا یعنی کہ خود reduce ہو گیا اور HCL نے gain کیا ہے اور اس نے water بنائے ہے تو اس نے جو ہے وہ کیا کیا وہ جو HCL ہے اس کو oxidize کر دیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ oxidizing agent ہوا پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم 2 لگا لیتے ہیں تاکہ equation balanced ہو ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور یہاں پر آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں KMNO4 یہ بھی ایک oxidizing agent ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہم کس طرح سے prepare کرتے ہیں chlorine اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک simple reaction آ گیا کہ ہم نے لیا potassium permanganate ٹھیک ہے اور اس کو pinky بھی کہا جاتا ہے تو اس کو عام لفظوں pinky کہتے ہیں اس کا ہم نے reaction کروایا concentrated hydrochloric acid کے ساتھ ہم نے heating کی اور ہمارے پاس chlorine gas prepare ہوئی اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس buy products بنی ہے یعنی کہ وہ products جو ہمیں actually required نہیں تھی لیکن ہمارے پاس حاصل ہو گئی ہیں ان میں آ گیا ہمارے پاس potassium chloride ھیک ہے یعنی کہ ایکوس form میں پھر ہمارے پاس بنا manganese chloride ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آ گیا یہ بھی ہمارے پاس آ گیا ایکوس form میں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا بنتے ہیں ہمارے پاس بن جاتا ہے water ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بنا اس equation کو اگر ہم balance کر دیں ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم 2 لگاتے ہیں اور یہاں پہ ہم 16 لگائیں گے پھر ہم chlorine gas کے ساتھ یہاں پہ 5 لگا دیتے ہیں water کے ساتھ ہم 8 لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے manganese chloride کے ساتھ ہم 2 لگا دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس equation up balanced ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس chlorine gas یہاں سے بھی prepare ہوئی ہے ہمارے پاس potassium permanganate use کرتے ہوئے بھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ chlorine gas جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے greenish yellow color کی ٹھیک ہے greenish greenish yellow greenish greenish yellow color کی ہمارے پاس جو ہے وہ آتی ہے chlorine gas chlorine gas ہمارے پاس کافی poisonous gas ہے پنجنٹ suffocation ہوتی ہے یعنی poisonous ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یعنی breathing میں problem ہوتی ہے تو جب ہم lab میں chlorine gas prepare کرتے ہیں تو ہم proper ventilation کا وہاں پہ رکھتے ہیں proper ventilation کا انتظام رکھتے ہیں تاکہ chlorine gas کی environment میں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے suffocation نہ ہو اور preparation کے ہم اس میں methods دیکھتے ہیں کہ chlorine gas جو ہے وہ concentrated sulfuric acid کے through بھی prepare کی جا سکتی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے کہ sulfuric ہم نے یہاں پہ لیا ہم نے یہاں پہ sodium chloride لیا ٹھیک ہے round bottom پلاسک میں اور اس کے اندر ہم نے oxidizing agent ڈالا یہاں پہ ہم نے manganese dioxide لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور sulfuric acid اوپر سے ہم نے introduce کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا reaction ہوا یہ ہمارے پاس آگئی reactants ٹھیک ہے یہ reactants ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس product بن گئی chlorine gas یہ ہمارے پاس آگئی chlorine gas ٹھیک ہے chlorine gas تو ہمارے پاس آگئی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ chlorine gas کے آنے کے بعد ہمارے پاس اور بھی اس کے ساتھ ہمارے پاس آجاتے ہمارے پاس ہمارے ملتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ process slow heating پہ ہوتا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہمارے پاس بنتا sodium sulfate aqueous form sodium sulfate بنتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس منگنیز use ہوا ہے تو منگنیز کا بھی sulfate بنتا ہے aqueous form ٹھیک ہمارے پاس product complete ہوئی ہیں اور دیکھ لیتے ہے کیا ایکویزن balanced ہے ہم اگر balance کریں تو ہم sodium chloride کے ساتھ 2 لگاتے ہیں sulfuric acid کے ساتھ 2 لگائیں گے اور ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم water کے ساتھ 2 لگائیں ٹھیک تو یہ ہمارے پاس ہو گئی balance اب لگائیں ہم chlorine gas ایک اور procedure سے بھی ہم produce کر سکتے ہیں chlorine gas اچھا یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ آگئی ہے chlorine gas یہاں پہ pale yellow color کی ہے greenish yellow color کی ہمارے پاس chlorine gas produce ہو گئی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں chlorine gas ایک اور procedure سے بھی ہم chlorine gas لاب میں بناتے ہیں اور اس procedure سے chlorine gas بنتی ہے وہ comparatively pure form میں ہوتی ہے اور وہ procedure ہوتا ہے ہمارے پاس potassium diachromate یہ ہمارے پاس orange color سے لکھا ہے اور in fact یہ orange سے ہی color ہوتا ہے potassium diachromate ہمارے پاس ہوتا ہے اس salt ہوتا ہے یہ solid form ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا reaction ہوتا ہے concentrated acid کے ساتھ اور ہمارے پاس کیا چیز بنتی ہے ہم یہ دیکھتے ہم اس کو نیچے کر کے لکھیں گے اس کے product کو ہم اس کے product کو نیچے شو کرتے یہاں پر شو کر رہے کہ ہمارے پاس آگئی کلورین گیس جو کہ ریلیٹیو پیور فارم میں تھی اس کمپیر آدھر پروسیجرز وہ پیور فارم میں آگئی اور اگر ہم مزید دیکھیں کہ bioproduct ہمارے پاس کیا بنتے ہیں اس کو ہم ڈبل ایرو لکھ لیتے دیں تاکہ ہم یہ شور ہو جائے کہ یہ کوئی ریکٹن نہیں ہم بتا رہے کہ کلورین پیور فار میں موجود ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چیز بنتی ہے ہمارے پاس پروٹیشیم کلورائیڈ اور اس کے علاوہ بنتا ہے ہمارے پاس کرومیم کلورائیڈ کرومیم کلورائیڈ بنا کرومیم یوز ہوا ہے سی آر کرومیم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بن رہا ہے وہ واتر پروڈیوس ہوا اب یہ بھی ہمارے پاس ایکویس فارم میں ہے اور ہمارے پاس لیکوڈ فارم میں آگئے اب اس کو ہم کر لیتے ہیں بیلنس بیلنس کریں تو ہم تو یہاں پہ اگر ہم ایس سیل کے ساتھ فورٹین لگائیں گے اور پوٹیشیم کلورائیڈ کے ساتھ 2 لگے گا اسی طرح کلورین کے ساتھ 3 لگے گا واتر کے ساتھ 7 لگے گا اور گرویم کلورائیڈ کے ساتھ 2 لگائیں تو یہ ایکویشن اب ہمارے پاس بیلنس ہے اور ہم نے کیا حاصل کر لی ہم نے کلورین جو ہے کلورین گیس جو موسیقی